ایک عورت نے زناح سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اپنا لیا حیران کر دینے والا واقعہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت بیوہ کا فون آئے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک پا رہی بغیر اپنے شور کے تو میں معمولی سا گناہ کر کے اپنی مشابہت مٹا دیتی ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ایسا مت کرو تم کو چاہیے کہ کسی مرد سے نکاح کر لو اور ایسے گناہوں سے بچ جاؤ گی اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھ سے کوئی بھی نکاح کے لیے راضی نہیں ہے تو میں کیا کروں مولانا کہتے ہیں کہ کسی مرد سے بس اسی لیے ہی نکاح کر لو وہ مرد کو کر لے گا تو عورت کہنے لگی مجھے کوئی بھی نہیں رکھ رہا سب ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کو کیا جواب دوں گا اپنے محلے والے کو کیا جواب دوں گا تو میں چپ کر جاتی ہوں اور حد لذتی کر کے اپنا دل بہلا لیتی ہوں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرد جو ایسا کہتے ہیں وہ تو رات میں فہش فلمیں دیکھ لیتے ہیں اور دنیا جہاں کے برے کام کر لیتے ہیں لیکن ایک عورت سے نکاح نہیں کرتا کہ معاشرے میں کیا جواب دوں گا تو ویسے اگر کسی مرد کو بولو کہ کسی جگہ بمپ رکھاؤ تو وہ کر دے گا لیکن نکاح کرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ برے کاموں اور زنہ سے بچنے کے لیے شادی کا کہا ہے اور مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں بہت سے لوگ یہ شکوا کرتے ہیں کہ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہوتا اگر شادی کرنا پیسوں سے ہوتا تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا اور فقیروں کے لیے کوئی اور راستہ بتا دیتا آج کل یہی تو معاملہ ہے جس وجہ سے زنہ عام ہو رہا ہے سکولو کالجو میں یہ کام عام ہو گیا ہے لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے اگر عورت گھر آ جائے گی تو کیا آپ کا گھر کا کھانا کام ہو جائے گا اس سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری عمر تیتی سال ہے میں ایک ستائی سالہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہم دونوں یونیورسٹی لیول تک تعلیم یا فتح ہیں ہم دونوں شادی کے لیے رضا مند ہیں مگر خاتون کے والدین ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہیں ہم دونوں کئی بار مل چکے ہیں اور ہمارے گناہ میں مبتلا ہونے کا امکان ہے گناہ اور زنہ سے بچنے کے لیے کیا ہم خفیہ نکاح کر سکتے ہیں جس میں نکاح کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی صرف لڑکی کے والدین کو خبر نہیں ہوگی اور دوسری بات کیا خفیہ نکاح کے بعد اعلانیہ نکاح کرنا جائز ہے جواب بغیر نکاح کہ آپ لوگوں کا ملنا حرام ہے اس لیے اس سے اجتناب کریں ورنہ گناہ میں مبتلا رہیں گے اولاں کوشش کریں کہ لڑکی کے گھر والے مان جائے اور ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے یہ آپ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے تو آپ اپنے گھر والوں کو شامل کر کے نکاح پڑھ لیں نکاح کے لیے دو آقل و بالک مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے ورنہ نکاح مناکد نہیں ہوگا بعد میں بے شک روزانہ نکاح پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ